بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں فروری کا مہینہ تھا مری کی یخبستہ ہوائیں تھیں برف باری تو بہتم ہو چکی تھی لیکن ہر جگہ برف کے اثرات ابھی بھی باقی تھے رات کا وقت تھا اور میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے کرکی کے باہر کا منظر مجھے ساف دکھائی دے رہا تھا ایک گاری آ کر کھڑی ہو گی تھی لیکن گاری میں سوار دو لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاری اب پارکنگ ایریا سے دور کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس وجہ سے اب یہ دونوں میرے پاس آنے والے تھے وہ دونوں لڑکا اور لڑکی تھے اور لڑکے نے آنکھ مارتے ہوئے مجھے پانچ سو روپے دیئے اور کہا کہ میں گاری پارکنگ ایریا سے تھوڑی دور کھڑی کرنی ہے بات کو سمجھو میرے چہرے پر مانی خیز مسکراہت آگی میں نے کہا کہ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں لیکن پانچ سو روپے اس کام کے لیے بہت کم ہے میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے اور میں پانچ سو روپے کے لیے اپنا روزگار تو نہیں گما سکتا میرا ایسا کہنے پر اس نے دو ہزار کا نوٹ مجھے پکڑایا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ میں اس کام کے دو ہزار لیتا ہوں لیکن اس نے اپنی بچت کرنے کے لیے پہلے مجھے پانچ سو روپے آفر کیے دو ہزار روپے لے کر میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے مطلوبہ جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیں اور مجھے اب وقت بھی بتا دیں کہ کتنی دیر تک وہ گاڑی کے اندر رہیں گے تاکہ میں اتنی دیر تک چکننا رہوں اس نے بتایا کہ ہمیں بس آدھا گھنٹہ لگے گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں پھر اس لڑکے نے اپنی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ریورس کر کے پارکنگ ایریہ سے کافی دور کھڑی کرتی جہاں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا اس جگہ پر گاری کھڑی کرنا ممنون تھا کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جو پارکنگ ایریہ میں نہیں آتی تھی اور وہ جگہ اچھے طریقے سے نظر بھی نہیں آتی تھی اسی لیے اس قسم کے لوگ اس جگہ کا انتحاب کرتے تھے اور وہ یہ گناہ کا کام ہوتلوں میں کرنے سے ڈرتے تھے کہ ہوتلوں میں اکثر یہاں پر چھاپے پڑ جاتے تھے پولیس آ جاتی تھی تو بہت سے ایسے جوڑے جو گناہ کا ارادہ رکھتے تھے وہ گاڑی میں ہی اپنا یہ کام سر انجام دیتے تھے میں اس کام کے دو ہزار اوپے لیتا تھا اور یہ بات بہت سارے ایسے جوڑوں کو پتا تھی اور ان میں سے اکثر و بیشتروں مجھے جانتے تھے اور پھر وہ میرا پتا ایسی لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جس کو دو ہزار ہاتھ میں دینا اور اپنا کام کرنا بھئی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میرا گر چل سکے اس لئے میں اسی طرح سے گزارہ کر رہا تھا اور حرام اور حلال کا فرق یہ بغیر میں یہ پیسے وصول کرتا تھا اور اسے اپنا حق سمجھتا تھا جب انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو میں ان کے جانے بڑھا اور اس لڑکے کی کار کے سامنے آ گیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی کھڑکی پر دستک دے کر کلائی پر ہاتھ رکھ کر وقت کا اشارہ کیا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے وہ تینوں انتہائی نظیبہ حالت میں تھے لیکن مجھے اس قسم کے مناظر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی اس لڑکے نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا کہ تمہیں اس طرح سے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اور وہ لڑکی فوراں سے اپنے بڑھنا کندے شال سے چھپانے لگی اس لڑکے کی بات سن کر میں دیلی دل میں مسکرا دیا اسے کیا پتا تھا کہ میں ان لمحات کو کیمرے میں قید کرتا ہوں اور فاری گوکات میں ان ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں وہ لڑکا شاید باہر نکلنے کے موٹ میں نہیں تھا اس نے مزید مجھے دو ہزار دیا اور مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو میں دیکھ کر خوش ہو گیا کہ آج میری دیاری چار ہزار لگی تھی یہاں پر اکثر امیر زادے اپنی نام نے ہاتھ محبوبہوں کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے کے لیے آتے تھے اور میرا ہاتھ گرم کر کے چلے جاتے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ان کی ان لمحات کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید کر لیا کرتا ہوں اور میں نے اپنے ہی پیسوں سے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ کبھی بھی کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی تھی یہاں پر آنے والوں کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا کچھ چہرے میرے لیے ان جانتے کچھ جانے پہچانے ہوتے تھے جو ہر سال آتے تھے اور ہر سال ایک نئی لڑکی کے ساتھ آتے تھے آج بھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک گاری میں بہت ہی خوبصورت لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ وہاں پر آئی تھی میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر مبوت رہ گیا وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جبکہ وہ لڑکا ساملا سلونا سا انتہائی معمولی نکوش کا حامل تھا میں نے اس کو رشک کے عالم میں دیکھا کہ کس قدر خوبصورت لڑکی اس عام سے نکوش کے مالک لڑکے کے ساتھ صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ایک امیر زیادہ ہے ہر بار کی طرح میں نے اس بار بھی ان کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی ان کے جانے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو ایک سے دو بار دیکھا تھا اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر میرا دلی نہیں بڑھ رہا تھا اب تک میں صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہی تھا اور میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کا نہیں سوچا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ امیر زیادہ کی محبوب آئے ہیں اور جس طرح سے وہ آتی تھی لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور منشاہ سے آئی ہے لیکن یہ لڑکی اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے وہ آتے وقت بے حد خوف زدہ تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایسے جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو یا یہ خیال کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے کوئی اسے پہچان نہ لے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی بلکہ بلیک میں لو کر آئی تھی یا پھر مجبوری میں آئی تھی جو لڑکوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کر غلط کام کرتی تھی ان میں کچھ سکول یا کالیج یونی فارم میں ملبوس ہوتی تھی تو کوئی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس تھی اور کچھ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی تھی میں سب کی ہی ویڈیوز اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا تھا ان ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا ان سے پیسے لینا چاہتا تھا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا بلکہ یہ میں صرف اپنی دل پشوری کے لیے دیکھتا تھا مجھے یہ سب دیکھنے کی جیسے عادت سی پڑ گئی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے جیسے مجھ پر نشہ سا تاری ہو جاتا تھا ہر روز یہ سب نئی انداز میں نئی چہروں کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا لیکن کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب نہیں کھنچا تھا جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے دل کی حالت عجیب ہوگی تھی میرے دل میں یہ خیال ویدہ ہو گیا کہ ایک بار میں بھی اس لڑکی کو حاصل کروں مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی کہاں پہ رہتی تھی اور اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تو تھا مگر تو ممکن نہیں تھا میں نے اپنے ایک دوست کو اس کام کے لیے ہائر کر لیا تھا دوبارہ جب بھی کبھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے دوست کو اس کے پیچھے لگا دیتا میں مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دے دیتا اب انتظار تھا تو صرف اس لڑکی کا وہ دوبارہ سے میرے سامنے آیا اور میں اسے اپنے جال میں پنزانے کی کوشش کروں میں آدھی رات تک اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جب آنکھیں بند کرتا تو اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا میں بچینی سے کروٹے بدلتا رہتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے وہی لڑکی اسی لڑکی کے ساتھ وہاں پر نظر آئی تھی اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گی تھی تب ہی میں نے اپنے دوست کو کال کر کے اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی تھی اور میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائے گی اور ایسا ہی ہوا شام کو میرے دوست نے اس کا نمبر ایڈریس ہر چیز مجھے سینڈ کر دی تھی میں نے پھر درکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملایا دوسری سے تیسری بیل پر اس نے کال ریسیف کر لی اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے رونگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا تھا میں اس کو میسیجز کرتا رہا کالز کرتا رہا مگر وہ میری کسی بات کا رپلائی نہیں کر رہی تھی وہ بہت مغرور تھی اور اس پر یہ غرور سجدہ بھی تھا جتنا میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترپ رہا تھا اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی ہم میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں اسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں تب ہی مجھے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس پر عمل درامت کرنا مشکل نہیں تھا یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آگئی تھی اور میں نے پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کی کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلیپ اسے شیئر کیا تھا جو کلیپ سب سے زیادہ خاص تھا اور میری توقع کے این مطابق اس نے اگلے پل مجھے ریپلائے کیا اور ساتھ ہی مجھے کال کر دی وہ بہت زیادہ خوز زیادہ معلوم ہو رہی تھی اس کی آواز کام پر ہی تھی اپنے تائیں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتا اور جب اس نے اپنا راز یوں کھلتے ہوئی دیکھا تو وہ بیچین ہوگی وہ کہنے لگی آپ کون ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چڑیا بس جان میں قید ہونے کو تیار ہے میں زور سے ہنس پڑا کہنے لگا کہ اس بات کو چھوڑوں کہ میں کون ہوں بلکہ یہ سوچو اگر یہ میں نے ویڈیو نیٹ پر ڈال دی یا تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ یہ سن کر بہت ڈڑ گی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی اس کے تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر مانی خیز مسکرات پھیل گی تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت خاص چیز چاہیے اور وہ میں تمہیں ملنے پڑی بتاؤں گا وہ چونک گئی اور کہنے لگی کیا مطلب کون سی خاص چیز میں نے اسے کہا کہ یہ جاننے کے لیے میری اگلی کول کا انتظار کرو اور تمہیں جگہ اور وقت بتاؤں گا اور تم وہیں پہ پہنچ جانا میں نے کول بند کرتی تھی مگر اب اس کے بار بار مجھے میسجز آ رہے تھے جس میں وہ میری منتے کر رہی تھی اور میری آگے ہاں جوڑ رہی تھی اس کی روتی ہوئی آواز سن کر مقصد حاصل کرلوں تو اس کے بعد یہ سب کچھ میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور ویسے بھی میرا مقصد یہ سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں کا یہ سب کچھ سینڈ کرنا چاہتا تھا بلکہ میرا ارادہ تو اس سے محض لطف حاصل کرنے کا تھا پھر میں یہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا یوں بھی وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہی تو میرے جال میں آ کر پھنسی تھی اگلے دن میں اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہاں پر ایک گاری میں پانچ لڑکے آئے اور انہوں نے گاری سب سے الگ تلگ جگہ پر کھڑی کی تھی تو بھی میں یہ دیکھ کر چونک گیا کیوں نہ اس گاری میں ضرور کچھ ہونے والا ہے تو بھی تو انہوں نے سب سے الگ جگہ پر کھڑی کی ہے یہ دیکھ کر میں الیٹ ہو گیا اور آنے والے سنسنی کے اس وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا تو بھی جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا اس گاری میں پانچ لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ دکھنے میں دس بارہ سال کی تھی وہ اچھی بہت ہی خوف زدہ تھی رو رہی تھی وہ اچھی سکول یونی فارم میں ملبوس تھی اور بیتعاشہ دری سہمی تھی یہ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچی اور ان لوگوں نے بچی کو اغواہ کر لیا اب وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر اس بچی کی بربادی کا تماشا دیکھتا میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کو لڑ کر کے اپنے ساتھ لے کر اس گاری کے پاس پہنچا وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے وہ بچی ان کی گریفت میں مچھلی کی طرح ترپ رہی تھی میں نے لڑکوں کو گسے سے گاری سے باہر نکالا دونوں گارڈز آپ میرے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے تھے وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے دمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا میں نے ان کی بات کو تحمل سے سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے آپ لوگوں کو جو بھی کہنا ہے ان سے ہی کہنا اب پولیس ہی تم لوگوں سے نمٹے گی وہ لڑکے مجھے مسلسل اس بات سے بعض رہنے کے لئے اکسارے تھے مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا تو بھی میں نے اپنی دوست کو کول لگا دی جو کہ انسپیکٹر تھا وہ فوراں یہاں پر آ گیا اس دوران میں نے لڑکی کو گاری سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفیس میں بٹھا لیا تھا وہ لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم تھی بہت ہی پیاری تھی مجھ اس میں انجانی سی کشش محسوس ہونے لگی اور تب ہی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا میں نے اپنے سر کو جٹکا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں یہ سن کر بچی ایرونی شکل بنا کر بولی کہ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا اور پھر میں اس بچی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری ماما کے پاس لے جاؤں گا تم پریشان مت ہو کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے لڑکی نے فوراں سے مصبت انداز میں سر ہی لایا اور اپنا ایڈریس فرفر بتانے لگی مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی تھی میں اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا تھا تب ہی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا تھا اور وہ کہنے لگا یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس بچی کو درندوں سے بچا لیا ورنہ اس بچی کی تو زندگی برباد ہو کر رہ جاتی مجھے بچی بہت پسند آئی تھی اور میرا اسے ایک پل بھی علیدہ ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا جو میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کی گھر کا پتہ کر کے وہاں پر پہنچا دیتا ہوں اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا جب ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو گھر کے آس پاس کافی ساری عورتیں جمع تھیں جو آپس میں چیم و گویاں کر رہی تھی گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ہم وہاں پر پہنچے تو وہ عورتیں بچی کو دیکھ کر کہنے لگی ارے شیزہ تو یہ رہی ارے شیزہ کہاں تھی تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی غرض یہ کہ چاروں طرف سے عورتوں کی بن بن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر اسی بچی کا ہی ہے یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی اور جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی کافی ساری عورتیں جمع تھیں ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دیری تھی اس کی ہماری طرف کمر تھی اور وہ بڑی طرح سے طرح رہی تھی محلے کی ایک عورت نے اس سے نہ جانے کیا پوچھا کہ وہ کہنے لگی کہ میں چھٹی کے وقت شیزہ کو سکول لینے گئی تو سکول والوں نے کہا کہ آج شیزہ سکول آئی ہی نہیں ہے جبکہ میں خود اسے تیار کر کے سکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی آج مجھے آفیس سے دیر ہو رہی تھی تو بھی میں سکول سے تھوڑا پیچھے سے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفیس چلی گئی تھی جب سکول والوں نے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی پھر میں گھر آئی تو یہ گھر پہ بھی نہیں تھی میں نے اپنی دوستوں سے آس پاس ہر جگہ سے پوچھا سبھی اس بات سے لا علم تھے وہ روتے ہوئے نڈال ہو رہی تھی اس کی آواز سن کر میں چونک گیا تھا یہ آواز مجھے اپنی اپنی لگ رہی تھی سنی سنی لگ رہی تھی اور اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا ابھی وہ اچھی فوراں سے آگے بڑھی اور ماما کہہ کر اس سے لپٹ گئی وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت بڑی طرح سے رو رہی تھی یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گی کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گی تو وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈونڈا اور تم سکول میں کیوں نہیں گئی تھی سکول سے کہاں چلی گئی تھی جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اکیلے کہیں مت جایا کرو مگر تم میری کوئی بات سنتی نہیں ہو وہ اسے چومے جا رہی تھی اور یہ کی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی اب اس کی فکر ختم ہو گی تھی تو اس کی جگہ پر گسے نے لے لی تھی تب ہی شیزہ نے ہماری طرف اشارہ کی کہنے لگی میں ان انکل کے ساتھی یہ مجھے لے کر آئے ہیں اس لڑکی نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گی تھی اور میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بت بن گیا تھا ہم دونوں بے دیانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے میرے دوست نے ہم دونوں کے تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے ٹوکا دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو مگر میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا میں خموشی سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور شرزے مجھے پکارتا رہ گیا تھا پیسن کے آگے کھڑے ہو کر میں اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے میں اس کا اکس نظر آنے لگا کبھی ہنستے ہوئے کبھی شرارت کرتے ہوئے کبھی گصہ کرتے ہوئے میرے اندر جیسے کچھ جل رہا تھا میں باتروم سے سیدھا کمرے میں آ گیا کتنے گلاس میں نے پانی کے چڑھا لیے تھے مگر میرے اندر کی آگ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی آج کتنے سالوں کے بعد میرا اس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تھا اور وہ بھی کس صورتحال میں میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ اتنی بدحال کیوں تھی اور وہ بچی کون تھی کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں تھی اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی تھی تب ہی دروازے پر بیل بجنے لگی سامنے شہزیب کھڑا تھا وہ حیران پریشان سا کمرے میں آیا میری آلت دیکھ کر وہ بکھلا گیا کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اس طرح سے رییکٹ کر رہی ہو تم وہاں سے بینہ کچھ کہے چلے آئے میں تو پکارتا رہ گیا اور تم نے میری بات ہی نہیں سنی میں بے دم سا ہو کر اپنے بیڈ پر گر گیا اس نے میرے دونوں بازوں سے پکڑ کر مجھے جنچوڑا اور کہنے لگا کہ تمہیں اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ لڑکی کون تھی اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری ذرا پتھر کی مورت کیوں بن گی تھی میں نے اسے کہا کہ آج سے تیرہ سال پہلے آفرین کے ساتھ شادی کی تھی ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے بگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگی جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے آفرین کو شک کرنے کی عادت تھی وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرتی تھی نہ وہ میری عزت کرتی تھی نہ میری امی کی یہاں تک ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر دی اور ماں بننے کے بعد بھی اس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی وہ ویسی کی ویسی ہی تھی زدی اور خودسر میں نے اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی وگر شاید وہ خود کو بدلنا چاہتی ہی نہیں تھی یا پھر شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈال لیتی ایک دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا اس دوران بار بار اس کی کولز آ رہی تھی میں میٹنگ میں تھا بار بار اس کی کولز کی وجہ سے میں ڈسٹر اب ہو رہا تھا اور دلی دل میں جنجلا بھی رہا تھا میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کول نہیں کرنی مگر اس نے ہمیشہ کی طرح میری بات پر عمل نہیں کیا تھا اور پھر میں نے گصے میں آکے موبائل ہی آف کر دیا اور آدھی رات کو جو میں گھر میں آیا تو یہاں تو اس نے گویا توفان کھڑا رکھا تھا پورے کمرے کا سمان یہاں سے وہاں پر بکھرا پڑا تھا وہ گصے سے چلا رہی تھی اممہ اپنے سر پر آتا رکھے بیٹھی تھی جو میں نے یہ ساری صورتیال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا مجھے دیکھتی وہ چلانے لگی کہاں پر تھے کس کے ساتھ تھے ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پر رہتے اور میری برداشت کی حد یہی تک تھی میں نے ایک زوردار تھپر اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ آج کے بعد افز میں چلا گیا میں نے سوچ لیا کہ واپس جا کر اسے منالوں گا مگر جب میں واپس گھر آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی اممہ کہنے لگی کہ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چلی گئی ہے میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی مگر اس نے میری ایک بھی نہیں مانی کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا کوئی دوست بھی نہیں تھی وہ تو سارے زمانے سے جیسے خفا تھی اور اب میں اس کو کہاں ڈونڈ تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے پھر کتنے سال گزر گئے اب تو اممہ بھی نہیں رہی وہ مجھے بار بار اس کا نام یاد دلاتی مجھے اس کو ڈونڈنے پر زور دیتی رفتہ رفتہ میں نے اس کی تلاش میں نکلنا چھوڑ دیا اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ میرے سامنے آئی تھی شازیب سانس روکے میری ساری بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تمہاری بیٹی ہے یہ بات یاد آتے ہی میں بھی ٹھٹے کر رہ گیا تھا میں نے سوچا کہ میں نے کبھی کسی گہر عورت کو آج سک چھوا تک نہیں تھا اور اب اس نیلی آنکھو والی لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹا تھا زندگی میں پہلی بار میں نے گناہ کرنے کی خواہش کی تھی اور گناہ کرنے کے لئے بقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا وہی سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہ خیال آتے ہی میرے جسم کے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا میری آلت دیکھے شاہزیب گبرا گیا تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں بابی سے معافی مانگ لینے چاہیے اور انہیں اپنے گھر میں لیانا چاہیے تم نے دیکھا نہیں وہ کس قدر قسم پرسی کی آلت میں زندگی گزار رہی ہے اور بچی کو پالنے کے لیے وہ ایک آفیس میں نوکری کر رہی ہے اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے مگر بچی قریبوں کی طرح پل رہی ہے میں نے بھی یہی سوچا تھا اور پھر میں خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگا تھا میں خود میں اتنی حمد نہیں پارا تھا جب میں وہاں پر گیا تو وہ بھی شاید میری منتظری تھی بینہ کچھ کہے ہم دونے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کافی دیر کے بعد میرے ہونٹوں نے جنبش کی اور میں نے اسے کہا کہ گھر چلو تمہیں لینی آیا ہوں وہ بھی بینہ کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑی شاید گزرے وقت کے ماہ و سال نے اس کی بھی زدی طبیعت پر اثر ڈالا تھا پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی جب شیزہ کو پتا چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ اللہ میاں کے پاس سے کب آئے میں اور روز دعا کرتی تھی کہ میرے پاپا اللہ کے پاس سے واپس آ جائے میرے دھیر سارے توفے لے کر آئیں اس کی بات سن کر میں نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا اور ایک شکوا کنا نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا وہ تو گھر کا راستہ جانتی تھی وہ تو آ سکتی تھی مجھ سے معافی مانگ سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور میری بیٹی کو ترسا ترسا کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ بدل گئی تھی میں نے بھی اب وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی اور میں کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی ہے اور آج جو کچھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کروں گا کل کو وہی میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے میں نے اس لڑکی کی بھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اس سے کال کر کے معذرت کی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دو یہ سن کر اس لڑکی کو جیسے یقین ہی نہیں آرہا تھا وہ بے تہاشا خوش ہوگی تھی اسے میں نے فون بند کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہارے باپ کا سر جھکا دے اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی مگر مجھے سمجھ آگی تھی ان لڑکوں کو بھی اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کے سامنے تھپر کھایا تو اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کی اور افرین سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شیزہ کو اگواہ کر لیا وہ تو شکر تھا کہ میں نے دیکھ لیا ورنہ جانے کیا ہو جاتا اور میں پھر ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا دوستو ایسے ہی سچی اور سبقموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نیے بان